مجھے آپ لاؤ کی کتابوں کے حوال دیس ہیں اب اس میں سب سے پہلی چیز جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں لاؤ کی فیلڈ میں ایک پہلا کوئی سن کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے اگر آپ اس کتاب کے اوپر دیکھیں تو کیا لکھا ہوئے تو کوڈ آف کریمنل پروسیجر آج ہم پیٹس کو پکڑیں آپ نے میڈیم سائز بندہ کونس ہے آج پاسوں یہ اس کے سائز کے برابر ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر یہ بھی کیا ہے اس کے نام کوڈ آف کریمنل پروسیجر اس اسی ہے آجو 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 یہ بھی کیا ہے کوڈ آف کریمنل پروسیجر اب یہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آرہا کہ سر یہ بھی کوڈ آف کیا ہے کریمنل پروسیجر کوڈ آفق یہ بھی کیا ہے کوڈ آف کلمل پروسیجر یہ دو والی محفظ میں پڑے یہ بھی کیا ہے کوڈ آفق ہم نے تو یہاں ہی دیکھا کہ ایک جیسے کتاب ہوگی وہ ایک جیسے سائز کی ہوگی تو یہ کوڈ آف کرنے پروسیجر اس کی طرح اس میں آخر وجہ کیا ہے نو کے اندر ہماری کتابیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں کتنے قسم کی؟ دو ایک ہوتا ہے بیئر ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ بیئر ایکٹ اور ایک ہوتی ہے کمنٹری کیا لفظ ہوتا ہے؟ کمنٹری یہ ہے بیئر ایکٹ کیا ہے؟ اب یہ بیئر ایکٹ اوپر لکھا بھی ہوگا کیا لکھا ہوئے؟ بیئر ایکٹ بندہ کہتے ہیں یہ بیئر ایکٹ کیا ہے؟ لفظ بیئر کا مطلب ہے محض صرف ONLY یہ کیا ہے؟ ONLY ایکٹ یہ کیا ہے؟ ONLY ایکٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح پارلی ایمیٹ نے قانون پاس کیا اس میں کوئی اضافی چیز نہیں ہے یہ صرف قانون ہے صرف قانون جو کس نے پاس کیا؟ جو پارلی ایمیٹ نے کیا یہ صرف وہ قانون ہے جو پارلی ایمیٹ نے پاس کیا یہاں تک سمجھا گی؟ جب پارلی ایمیٹ قانون پاس کرتی ہے عدالت اس کی تشریح کرتی ہے انٹرپیٹیشن کرتی ہے عدالت کیے کرتی ہے اس کی؟ انٹرپیٹیشن یا تشریح تشریح اب بات یہ ہے ہم بات چلو ایک ٹاپک بھی اس میں سمجھ لیتے ہیں سورسز اف لاؤ سورسز اف لاؤ کی ہے قانون کیسے بنتا ہے سب سے پہلے قانون میں کیا چیز ہے بیئر ہے اور یہ کہاں سے بنا لیجس لیشن لاؤ میکنگ سے بن گیا لیکن اس میں بنیادی حصول تو دیئے پر اس کی تفصیل نہیں دی کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو انٹرپریٹی نہیں کیا ان کی تشریح ہی نہیں کی جب وہ مقدمہ عدالت میں گیا عدالت نے اس کی تشریح کر دی عدالت نے کیا کر دی اس کی تشریح کر دی جب عدالت نے اس کی تشریح کر دی اب اس کو میں اور مزید آپ کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ کو دوسرے اس روم میں لے جاتا ہوں یہ کتابے ساتھ لے کر آئی آجائے اس کی لائٹس میں گرہ ساری جناتیں جا کے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ جو اصل میں اس کے درمیان یہ جو اس کو یہاں سے وہاں تک سائز میں لے جانے کے درمیان اصل چیز کیا ہے اچھے جنات اب یہ وہ کتابے آپ کو نظر آرہی ہوگی جو اکثر آپ لوگوں کے ڈی پی پر اپی زیادہ لگ بھی چکی ہوں گی اور آپ نے ہر وکیل کے دفتر میں یہ کتابیں دیکھی عدالتوں میں بھی ہیں وکیلوں کے دفتر میں بھی ہیں اس کے بغیر کبھی بھی کسی وکیل کے دفتر مکمن ہوتا ہی اگر یہ ہے کیا یہ کتابوں میں کیا ایسی کونسی چیز ہے جو اتنی زیادہ تعداد میں ہر وکیل کے دفتر میں یہ کتاب پڑھی ہر کتاب تب دیکھیں گے اس کے اوپر ایک سال کا نمبر بھی لگا ہوگا یہ پی ایل ڈی انیس سو پچانمے ہے یہ کل آر دو ہزار سترہ ہے یہ سی ایل آر دو ہزار اندرہ ہے یہ پی ایل جے دو ہزار سولہ ہے آگے سترہ اٹھارہ انیس بیس اسی طرح پی ایل ڈی دو ہزار دو ہزار ایک اور اس کے مختلف والیم پڑھے ہوئے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہر کتاب کے اوپر آپ کو ایک نام نظر آ رہا ہے ایسے گیا؟ اصل اس میں وجہ کیا؟ یہ ہے کیا؟ ایک قانون من گیا جو قانون منہ اس کو ہم نے کیا کہا؟ اس کو ہم نے کہا بیر ایکٹ بیر ایکٹ کدھ رہا گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ بیر ایکٹ اس بیر ایکٹ کے اوپر جب عدالت نے کوئی بھی فیصلہ سنایا کسی ایک پوائٹ کی انٹرپریٹیشن کر دی کیا کر دی عدالت نے؟ اس کی تشریح کر دی اور تشریح کے ساتھ عدالت نے اپنے فیصلے کے نیچے لکھا ریپورٹڈ کے رکمنڈڈ فار ریپورٹنگ کہ میرا یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ ریپورٹ کریں کیا کریں؟ ریپورٹ کریں کہ مطلب کیا اس کو پبلش کریں تاکہ سب عدالتوں کو پتا چلے یہ جو ریپورٹڈ ججمنٹس ہیں یا یہ ہائی کورٹ دیتا ہے یا سپریم کورٹ دیتا ہے یا فیڈل شریعت کورٹ دیتا ہے نیچے والی عدالت کوئی بھی ریپورٹڈ ججمنٹ ہے ریپورٹڈ ججمنٹ کے مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا فیصلہ جو نیچے والی سب عدالتوں نے آج کے بعد فالو کرنا ہے اب وہ جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ ان کتابوں میں لکھا جائے گا یہ پی ایل ڈی پاکستان لیگل ڈیسین ایک کتاب کا نام ہے ہر سال جو عدالت فیصلے دیتی ہے وہ اس کتاب کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں اس میں پھر آگے کھولیں گے تو اس میں آئے گا سپریم کورٹ لہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ ہر عدالت کا الگ چیپٹر موجود ہے جہاں پر وہ سارے فیصلے لکھے جاتے ہیں ایک فیصلہ دس صفحے کبھی ہو سکتا ہے پندرہ کبھی ہو سکتا ہے پچیس اور تیس صفحے کبھی ہو سکتا ہے اب وہ پورے کو پورا فیصلہ اگر کتاب میں ہم ڈالے تو کتاب کتنی بڑی ہو جائے گی لیکن اس پورے فیصلے کے اندر ایک اصل بات ہوتی ہے جو کام کی ہوتی ہے مثال کے طور پر اب عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی اگر کوئی شخص پاگل ہے اس کو سزا نہیں دی جائے فیصلہ کیا آیا ہے پاگل شخص کو سزا لیکن اس پر فیصلہ لکھا ہوگا وہ پورا لکھا ہوگا کہ میرے پاس مقدمہ آیا میں نے اس پارٹی کو سنا یہ کیا وہ کیا فلا چیز آئی قانون میں یہ دیکھا یہ پوری تفصیل لکھی ہوگی اور آخر پر فیصلہ کیا ہوگا کہ پاگل شخص کو سزا نہیں دی جائے وہ فیصلہ شورٹ اٹھایا اور اٹھا کر اس کتاب کے اندر ہم نے کیا کر دیا لکھ دیا آپ اس کتاب کو کھولیں گے آپ کو یہاں پر پی ایل ڈی انیس او اٹھانوے لہور ٹو تھری نائن لکھا وہ رذر آ رہا ہوں گا ٹھیک ہے ادھر دیکھیں گے تو یہاں پر دو یا تین لائنے لکھی ہوئی ہیں پی ایل ڈی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جی بار کنٹین انٹرسیکشن چار سو تین فلا صرف کتنی لائنے ہیں تین یا چار لیکن آپ پی ایل ڈی انیس او اٹھانوے یہاں سے کھول لے اگر پڑی ہے تو یہ پی ایل ڈی انیس او اٹھانوے ہے لہور کا پیج نمبر ٹو تھری نائن اگر آپ اس کا کھولیں گے تو ایک بڑا لمبا سا فیصلہ یہ ہی والا پیج ٹو تھری نائن یہ سپریم کوڑ Sultan کے صفحے چل رہے ہیں پھر آگستے سپریم کورٹ کے بعد کس کاچہ چلیں گے سپریم کورٹ کے بعد کس کا صفحہ ختم ہو جائے پھر کس کا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر آگے جل کے دیکھیں گے تو لہور کے پھرا希望 کان پھرا Roberto کس کا صفحہ چل رہے ہیں یہ کس کا صفحہ آپ ت نہیں لہور لہور کا صفحہ کون سا ہے تو لہور کا جواب 239 کھولیں گے تو لہور کے صفحہ نمبر 239 یہ ہے جناب لہور کے صفحہ پی لڈی 1998 لہور 239 یہ خالد رانجا یہ جج کا نام اور یہ پوری کیا چل رہا ہے اس میں یہ فیصلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جناب یہ اس میں کیا لکھی ہوئی ہے ججمنٹ کتنے صفحات ہیں اس میں کافی زیادہ ہے اس کے آخر پر جا کے یہاں پر جو بات ختم کر دیئے اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ نکال کے ہم نے اس میں لکھ دیا تاکہ پڑھنے کی آپ کو آسانی ہوا جس کو چاہیے وہ پھر اس میں کیا کرے گا یہاں سے اس کو تفصیل میں پڑھ لیں تو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ہوتے ہیں عدالت کے تفصیلی فیصلے تو آپ کو پتا چل گئے ابھی ہم نے تلاش کر لیا نا کہ ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے پی ایل ڈی انی سو اٹھانوے تو مطلب کتاب کھول لیا ہے پی ایل ڈی انی سو اٹھانوے چپٹر کون سا کھولنا ہے لاہور کا لاہور کے چپٹر کا صفحہ کون سا کھولنا ہے ٹو تری نائن تو جو فیصلہ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ وہاں پر تو پھر اس کے اور اس کے سائز میں کیوں فرق ہے یہ شارٹ کمنٹری ہے وہ لانگ کمنٹری ہے مطلب اس میں تھوڑے فیصلے ہیں اور اس میں کیا ہے فیصلے زیادہ ہیں ایک ایک سیکشن کے آگے جب آپ دیکھیں گے تو دھیر سارے فیصلوں کی کیا لگی ہوگی پی ایل ڈی انی سو باس رکھ ٹھیک ہے تو یہ ہر کتاب کے اس میں کیا دیا ہوئے ریفرنس دیا ہوئے کیونکہ قانون میں اس کتاب کے اندر اب جو عدالت کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں وہ اتنی اہمیت کے حامل ہے تو ہم نے اس میں لکھے اگر اہمیت کے حامل نہ ہوتے ہم کبھی بھی اس کو لکھتے ہی ایسے ہی ہوتا نا کبھی بھی نہ لکھتے تو عدالت کے وہ فیصلے جو اس لیے کتابوں میں لکھے جائیں کہ تاکہ باقی عدالتیں ان کو فالو کریں ان کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو ایک سورس آف لاو کیا ہے لیجسلیشن اور دوسرا کیا ہوگا ہے پریسیڈنٹ کہ آگے چل کے ہم تفسیق سے پڑھیں آج صرف یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ بیرکٹ کیا ہے اور کمنٹری اور کیا ہے یہ کیا ہے کمنٹری اور یہ کیا ہے بیرکٹ اور کمنٹری کیا ہوتی ہے عدالتوں کے فیصلے اس کو کہا جاتا ہے ہیڈ نوٹ کیا کہا جاتا ہے پورا فیصلہ ادھر ہے ڈیٹیلڈ ججمنٹ اور اس کا ہیڈ نوٹ کس میں ہے کمنٹری کمنٹری کیا تو اس لیے جو آپ کتابوں اور اب ان کا بھی پتہ کل کے اس میں کیا ہوتا ہے ان کتابوں میں کیا ہوتا ہے عدالتوں کے جو reported judgments ہوتی ہیں وہ ان کے اندر اچھا reported judgments سے کیا ہوتا ہے جب آپ teaching کی فیلڈ میں آتے ہیں آپ research کی فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کا تجربہ کس سے پتا چلتا ہے آپ کے articles جو آپ چھاپتے ہیں ایک وکیل کا تجربہ کس سے ہوتا ہے جس کی reported judgments یہاں پہ آتی ہیں آپ reported judgments کھولیں گے اس میں وکیل کا نام ہوگا تو جس کی جتنی زیادہ reported judgments ہوتی ہیں وہ اس کے judge بننے کے اوپر جانے کے چاہتے ہیں تو آپ کا سارا تجربہ سارا experience کس کے اوپر بیس کرتا ہے reported judgments کے اوپر لیکن یہ بھی ہم نے نہیں سمجھنا آج سمجھنا صرف کیا تھا ہم نے law کی آج تین قسم کی کتابیں دیکھ لی ٹھیک ہے پہلی بے اریکٹ دوسری اور یہ digest ہیں یہ کہہ کھلاتے ہیں law digest کتنی قسم کے ہیں مختلف قسم کے ہیں جو یہ pld publisher یہ ایک publisher ہے یہ گیارہ قسم کے digest چھاپتا ہے scmr mld آگے جل کے ہم نام سارے دیکھیں گے pcrl j clc یہ سارے کون چھاپتے ہیں pld تبھی اب جائیں گے ناہرار کلی فوڈ سٹیٹ کے دروازے پر pld publisher کی بہت بڑی دکار ہے وہاں پر آپ کو اس قسم بھی ساری کتابیں ملے گی پھر klr یہ الگ publisher ہے یہ سندھ لا جنرل چھاپ رہا ہے کوئی اس کے علاوہ clr چھاپ رہا ہے یہ مختلف تو یہ الگ الگ publisher ہے عدالتیں فیصلے report کرتی ہیں یہ copy کر کے اپنی کتاب میں اس کو کیا کر دیتے ہیں publish کر دیتے ہیں اس کو لوگوں تک شائع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے law digest ہو گئے law digest کے اندر کیا ہوتے ہیں عدالتوں کے تفصیلی فیصلے بے اریکٹ میں صرف قانون اور commentary کے اندر ہیڈ نوٹس ہوتے ہیں اور ہیڈ نوٹ اتنے اہم ہے کہ ان کو ہم نے یہ کیا ہوتا ہے ہیڈ نوٹ کیا کلاتے ہیں law میں پریسی ڈینٹ پریسی ڈینٹ کیا ہوتا ہے عدالت کا وہ فیصلہ جو آنے والی عدالت اور آنے والے مقدمات کے لیے جن کا فالو کیا جانا ضروری ہے وہ آپ کے کیا کلاتے ہیں پریسی ڈینٹ کہلاتے ہیں سمجھ آگی شناح پر آج سنسا جب ہم باقی کتابوں کی طرف چلتے رہیں گے تو آپ کو اور بھی سمجھاتے رہیں گے ایک اور چھوٹی چیز جو کل ویسے میں آپ کل لیبریری میں بتاؤں گا law اور act کا فرق ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکالیں گے law بھی نکالیں گے act بھی نکالیں گے اور پھر ان کا کیا دیکھیں گے فرق دیکھیں گے کہ law اور act میں کیا فرق اس طرح آپ کو لیبریری یوز کرنا آئے گا کتابوں کا پتہ چلتا جائے گا پھر سہا ساتھ ہم آکے چلتے ہیں میجر ایکٹ بھی کہتے ہیں وہ اور چیز ہوتی بیٹھے وہ اور ہے ہم کل پڑھیں گے میجر ایک کیا ہوتا ہے آج ہم نے کیا پڑھا ہے آج ہم نے تین چیزیں دیکھیں کون کون سے تین چیزیں دیکھیں ایک میر ایک ایک ڈیجسٹ اور ایک کمنٹری کل ہم دیکھیں گے law اور act دیکھیں گے پرسو دیکھیں گے کہ یہ میجر ایکٹ کیا ہے مائنر ایکٹ کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وکیلوں کے دفتر میں آپ جو زیہتر کتابیں دیکھیں گے وہ میجر ایکٹ ہوں گے دیکھیں گے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا آپ نے دائجسٹ کے بارے میں بے رک کے بارے میں یہ کمنٹری کے بارے میں وہ بھی پوچھ لیا 機 bے ہیں اس میں گراونڈ ڈکھری ہوتی ہے پورا فیصلہ صرف آپ نے کرنا ہے جب آپ آگے چلیں گے اس میں آئیں گے تھوڑا سا اور ہم آپ کو ایک دو فیصلے پورے پورے پڑھنے سکھائیں گے جو لیگل رسرچ ہوگی اس میں ہم یہ سکھائیں گے جب آپ ایک پورا فیصلہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے کہ فیصلے میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں قانون کا بھی لکھا ہوگا والا اس میں پارٹیز کے دیئے گے جو ہوں گے ثبوت وغیرہ وہ بھی دیئے ہوں گے سارا کو جو انہوں نے دیئے ہوں گے اگر آپ کو پتا چلے کہ thế.... اس کے اندر ریپورٹر ججمنٹس ہوتی ہیں ہیڈ نورٹس کمنٹری کے اندر ہوتے ہیں اور جو بے ایریکٹ ہوتا اس میں صرف کیا ہوتا ہے صرف کانون دونوں کتابیں ہیں ایک ہی یہ بھی کیا ہے سیر پی سی اور یہ بھی کیا ہے فرق کسیز کا ہے اس کے اندر پریسیڈنٹس کا فرق ہے جو عدالتی فیصلیس کے اندر ایڈ کیے گئے